آنے والی اپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے آپ کا اس بارے میں کیا خیالہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ناظرین یقیناً تیرے بین کے بعد آپ کی انٹرٹینمنٹ کا مرکز جھوم بننے والے چیز کی گرنٹی میں لیتا ہوں آج تھی اپیسوڈ نمبر ٹین ایوریج تھی جھوٹ نہیں بولوں گا آنیسٹلی سپیکنگ ایوریج تھی لیکن الیون کا ٹیزر بہت زیادہ زبردست ہے ڈراما بہت زیادہ زبردست ہونے والا ہے ان دونوں چیزوں کو ابھی ڈسکس کریں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے چینل کا سبسکرائب کرلے بیل آئیکن کو ضرور دبائی گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے ناظرین ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ویڈیو آج کی اپیسوڈ کا آغاز جہاں سے ہوا بہت زیادہ ڈاکٹر مریم خوش تھی یہ خبر آپس میں ایریان کی فرینڈ کے ساتھ ڈسکس کر رہی تھی کہ ایریان کو بہت اچھی پوزیشن مل گی ہے جاپ مل گی ہے اور یہ خبر شہری اس طرح کان لگا کے سن رہا تھا کہ جیسے اس کے اوپر بہت بڑا پہاڑ گر گیا ہو سیب کو ایسے کھا رہا تھا کہ جیسا کہ وہ کوئی انہونی سی چیز اس کے لیے اچانک خبر سنتے سنتے وہ میٹھا سیب اس کے لیے نیم سے بھی زیادہ کڑوا بن گیا تھا بہت ہی برے دل کے ساتھ اس نے مریم کو بولا کہ مجھے بھی آرین کی جوب کی بہت زیادہ خوش ہوئی لیکن اندر سے وہ بہت زیادہ جل کڑ رہا تھا اس کے بعد جناب ان کی آپس میں فرینڈز کی آرین اور آرین کے فرینڈز کی آپس میں بحث ہو جاتی ہے جہاں پہ آرین کا ایک فرینڈ بولتا ہے کہ یار وہ تمہاری بہن کے ساتھ سنسیر آخر تم چاہتے کیا ہو یہ الفاظ بولتے بولتے شہری اپنے فرینڈ کی طرف اس طرح دیکھتا ہے جیسے کانی مجھ پتائی کی طرف خیر آرین جی اپنی جوب پہ بہت زیادہ دل لگا کے کام کر رہا تھا تین ہفتے گزرے دکھاتے ہیں پتہ نہیں یہ تین ہفتوں سے ان کو کیا پیار ہے رائٹر کو کیونکہ جب آرین کی جوب شروع ہونے والی انٹریو پہ جا رہا تھا تب بھی تین ہفتے کا وقفہ ڈالا تھا اور اب بھی تین ہفتے کا وقفہ ڈالا ہے آرین اپنی جوب پہ بہت اچھا کام کر رہا ہوتا ہے ویل پر فارمڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کا جو میڈیکل سیٹیفیکیٹ ہے اچانک وہاں پہ اس کی انٹری ہوتی ہے ٹی سی ایس کے ذریعے جب وہ میوش کی ٹیبل پہ پہنچ تھا تو میوش فورا آزم صاحب کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے جی مجھے فورا ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ میں ملے آزم صاحب آ کے ملتی ہے دونوں کی گفتگو ہوتی ہے اور آزم صاحب اپنی رائے دیتی ہے کہ آرین نے مجھے پہلے دن ہی اپنی میڈیکل سیٹری کے بارے میں بتا دیا تھا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب سے آرین نے ہماری کمپنی کو جوائن کیا کمپنی کی پرڈیکشن دگنی ہو گئی ہے یہ ساری ڈسکیشن کے بعد میوش کہتی ہے چلے ٹھیک ہے اس کو رکنے کے لیے بولے آزم صاحب یہ خوش خبری جا کے آرین کو دیتے ہیں کہ بھئی تمہیں کہیں نہیں بیجا جا رہا تمہیں ادھر ہی رکو گے یہ خبر سن کے آرین کی سانس میں سانس آتی ہے پھر وہ اپنی روالوین چیئر پہ بیٹھتا ہے اور تھنڈی سانس لیتے ہوئے مریم کو یاد کرتا ہے ادھر ڈاکٹر مریم بھی بہت زیادہ خوش ہے اور اپنے فیوچر فادرین لوگ کے ساتھ گپ شپ لگا رہی ہیں اور ان کے اریان کے فادر پروفیسر تکیر صاحب مریم کو بتا رہے ہیں کہ پہلی دفعہ اس نے کسی چیز کو شدت سے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے بتانے کا مقصد یہی تھا کہ وہ نوکری اس وئے سے بیٹا حاصل کر رہا ہے کہ اس نے تمہیں حاصل کرنا ہے میوش نکلتی ہے آفیس سے اور دیکھتی ہے اریان کی ہیوی بائی کو اور اس کے ذہن میں آتا تو ہے کہ یار ایک ملازم اس کے بعد ہیوی بائی کی عذاب چک کر گیا خیر یہ سلسلے کارچل ہی رہے تھے کہ پھر سے شیری کی انٹری ہوتی ہے شیری اس چیز میں غصہ سے لال پیلا ہو رہا ہے خیر ایوریج ایپیسوٹ تھی میں نے آپ کو اس کو سمع کرتے ہیں کہ ایوریج ایپیسوٹ تھی اس میں کچھ خاص نہیں دکھایا گیا لیکن آنے والی ایپیسوٹ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ جو میوش ہے وہ اس کے کلوز ہوگی حالانکہ ان دونوں کا اپسی رشتے کے بارے میں نہیں پتا اس میں ٹیزر میں دونوں کو رائیڈ لیتے ہوئے دکھایا گیا ہے اچانک سے یہ سب کیسے ہو گیا میوش ایریان کے اتنے کلوز کیوں ہو جاتی ہے یہ تو کل کے ایپیسوٹ میں آنے والے ایپیسوٹ میں ہی پتا چلے گا جبکہ وہ ایریان کے ساتھ رائیڈ لے رہی اور شیری پاس سے گزرتے ہوئے یہ کیا چکر ہے یہ کیا بے وکوفی ہے اس کو میوش کو رائیڈ دینے والا ہے تو وہ شہری لوگ کیسے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں خیار ڈراما تو ڈراما میں سب چلتا ہے وہ اس کی سیلفی لے لیتا ہے یہ خبر جناب ڈاکٹر مریم کے پاس پہنچ جاتی ہے ڈاکٹر مریم بھی آگ بگولہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ دونوں میوش اور ایریان خان صاحب کی اپنے فادر کی شیلٹر ہوم میں اپنا گھر میں بھی پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ ایریان بچوں کو ٹیپ جو ایکسپینسی ٹیپ تقسیم کرتا ہے اور وہ میوش حیران ہو جاتی ہے بچوں کے اتنے ایکسپینسی ٹیپ کیسے تقسیم کر رہا ہے آنے والی اپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے آپ کا اس بارے میں کیا خیالہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا میری ویڈیو میں امپروومنٹ کے بارے میں ضرور بتائیے گا فیس بک پیج پہ آپ مجھے کافی پیار دے رہے ہیں اس کے لیے بہت بہت شکریہ فیس بک پیج انشاءاللہ بہت زیادہ جلدی منٹائز ہو جائے گا میری ویڈیو کے بارے میں کیا خیال ہے اس امپروومنٹ کے بارے میں بھی آپ ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ